میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی ایک بے گناہ کے قتل پر پوری دنیا جمع ہو جائے قتل تو ایک گولی سے ہو جائے گا ایک آدمی فائر کرے گا لیکن سات عرب انسان کہتے ہیں مار دوئی سے ہے وہ بے گناہ تو اس ایک قتل کے بدلے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے اور دو آدمیوں کو سب سے زیادہ سزا ہونے والی ہے ایک سود کھانے والا جو سود کھاتا ہے دینے والا نہیں جو سود کھاتا ہے ایک سود کھانے والا سب سے شدید سزا کا حق دار ہوگا اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا تو میں نے جیسے مولانا طہرہ شرفی صاحب نے بات کی میری ترجمانی کہ میں نے ہائی کمیشنر صاحب سے کہا جی ہم صرف معافی مانگنے آئے ہیں کہ اس لیے نئی اسلام کا پیغام ہے نئی اسلام کا درسہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قتل ہوا تو آپ نے اس محلے کے لوگوں کو بلا کر فرمایا مجھے قاتل ڈھونڈ کے دو ولنہ میں اس ایک کے بدلے سارے محلے کو قتل کروا دوں یہ اتنا سنگین جرم ہے لیکن جہالت بہت بڑا اندھیرہ ہوتا ہے رات کا اندھیرہ بھی اتنا تاریخ نہیں جتنا جہالت کا اندھیرہ ہے ہم قرآن سے ٹوٹے نبی پاک سے ٹوٹے تو جو ممبر سے بات سنی ہم نے کہا یہی حق ہے ہمیں پرکھنے کا ہمارے پاس کوئی ریفرنس کوئی نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ممبر سے بول رہا ہے یہ صحیح بھی بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے تو میں آپ سب کے ذریعے اپنے قوم کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن نہیں پڑھو گے تو جانوروں سے بھی بتر ہو گئے آپ قرآن پڑھو ہر زبان میں ترجمیں موجود ہیں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کر کچھ قرآن دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں تو قرآن میں صرف ایٹی نائن دفعہ آئے ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو صرف آپ سے بات کی جیسے میں ابھی کہوں مولانا میری ذرہ بات سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی اہم بات ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ایٹی نائن دفعہ ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتنا ہی پڑھ لو کہ اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے اے ایمان والو اس کے بعد جو صرف ایٹی نائن قرآن کے الفاظ کو ہم سینے سے لگا لیں تو ہم فرشتوں سے بھی آلہ ہو جائیں اور ایک اپنے نبی کی صیدت پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو جس سے ہمیں روشنی ملے گی جس سے ہمیں رہبری ملے گی جو سرابہ نور ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو پورے حضرت آمنہ فرماتی ہیں چوروں طرف نوری نور پھیلیا آپ کی ولادت پر ساری دنیا میں نور پھیل گیا تو آپ کی تعلیمات پہ کیا ہوگا تو ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں ہمارے لوگوں نے ظلم کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے یہ صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلائے اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تو میں آپ میڈیا سے بھی کہتا ہوں لوگوں کو اویرنیس دیں کہ قرآن سے جڑیں حدیث پاک سے جڑیں اپنے نبی کی زندگی سے جڑیں اور آخر میں میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو ممبر پہ ہر بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا کہاں سے پتا چلے اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے تو قرآن سب سے بڑا ریفرنس ہے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائیو ہم قرآن سے جڑیں اور میری اس بات کو جتنا آپ مناسب سمجھیں لوگوں تک پہنچا دیں بہت مہربانی آپ سب دوستوں کی آمد کا اور آج کی اس آمد کا مقصد یہی ہے اور میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ جو وہ فیکٹری ہے اس کے مالکان نے جو بچے ہیں ان کے دو ان کے تعلیم کا یونیورسٹی تک خرچہ بھی اٹھانے کا کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس انجینئر صاحب کی ریپلیسمنٹ تھی یعنی اس کی جگہ جو دوسرا بندہ وہ بھی سری لنکا سے لائے گیا ہے یہ ایک اظہار ہے ہم سری لنکا کے لوگوں کے بھی مشکور ہے کہ خوف کی کیفیت میں اس نوجوان نے یہاں کام کے لیے آنا جو ہے اور اسی یعنی سری لنکن اس مقتول کی جگہ ہی سری لنکا کا بشندہ جو ہے اس فیکٹری نے لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کیس جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس کا بہت ہی تیزی کے ساتھ پروسکوشن کے معاملات باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور جو مولانا نے فرمایا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جن کو کلمہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا مارنے والوں کو نماز بھی نہیں آتی ہے اور ایک درتناک بات جو ہے جو ہمیں مجھے جو مجھے سونے بھی نہیں دیتی بعض اوقات اور کل جب میں نے بتایا تو ہمارے صدر مملکت عارف علوی صاحب کے بھی کہ مجھے اس فیکٹری میں جب میں گیا تو ان نے کہا جب اسے مار رہے تھے تو اس نے ایک وقت میں کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں مجھے مارو نہیں ہمارا دین یہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم طاقت اور قوت کی بنیاد پہ لوگوں کو مسلمان بنایاں تو ان نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں مجھے نہ مارو تو انہوں نے ظلم کیا ہے انشاءاللہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں سارے بھی شکریہ شکریہ کو قتل کروا دوں یہ اتنا سنگین جرم ہے لیکن جہالت بہت بڑا اندھیرہ ہوتا ہے رات کا اندھیرہ بھی اتنا تاریخ نہیں جتنا جہالت کا اندھیرہ ہے ہم قرآن سے ٹوٹے نبی پاک سے ٹوٹے تو جو ممبر سے بات سنی ہم نے کہا یہی حق ہے ہمیں پرکھنے کا ہمارے پاس کوئی ریفرنس کوئی نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ممبر سے بول رہا ہے یہ صحیح بھی بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے تو میں آپ سب کے ذریعے اپنے قوم کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن نہیں پڑھو گے تو جانوروں سے بھی بتر ہو گئے آپ قرآن